السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ایدر ویلوگ تو آپ دیکھیں ڈیلی کے ویلوگ اگر آپ کو ویلوگ پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کے لئے اور انٹریسٹنگ اور اور مزیدار ویلوگ لے کے آئے ہوں دوستو آج آپ کو میں اپنے گارڈن میں لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ ادھر بڑے مختلف اور ڈیفرنٹ قسم کے فروٹس لگے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اورنج لگا ہوا ہے جسے ہم پاکستانی مالٹہ کہتے ہیں یہ ابھی گرین ہے یہ ابھی ان کو ٹائم لگے گا پکنے میں اور یہ بڑی امیزنگ مزیدار قسم میں خوشبو آ رہی ہے اچھا جی بتاتا چلیوں یہ والا جو پودا ہے نا اس میں جو لگتے ہیں نا مالٹے اورنج جیسے کہا جاتا ہے ان کا مطلب ایک الگ ہی ہے بیشک چھوٹے ہوں بڑے ہوں بٹ جو ہوتے ہیں نا ان کا رس اور کھانے میں وہ میٹھے ہوتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوتے ہی جوس والے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہو ایک ہوتا ہے جن کا جوس نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اور درخت ہے یہاں پر اس پر بھرپود بھی چھوٹے چھوٹے چونے چونے سے مالٹے لگے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پورا درخت جو ہے بڑا پڑا ہے اور یہ بہت سارے درخت لگے ہیں یہاں پر اور مالٹے ہی مالٹے ہیں یہ بھی پورا بھرا پڑا ہے اور اللہ پا کی قدرت ہے یہ ایک درخت ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس میں پھر پتے نکلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پھر اس طرح ہے تو یہ دیکھ دیکھتے ہیں پورا بھرا پڑا ہے سبحان اللہ اللہ پا کی قدرت ہے کوئی شک نہیں پاک ذات کی ہاتھ میں ہے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں اگر میں چاہوں ان کو کھا سکتا ہوں ابھی موسم چینجنگ کا ٹائم ہے اور یہ ابھی فل پکے نہیں ہوئے یہ ابھی کچھے ہیں اور میرا گلہ خراب ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آزانز بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں تو خوش کروں گا جلدی لیے آپ کو وزٹ کرا کے میں بلوگ کو اینڈ کروں اور یہ دیکھ سکتے ہیں چونے چونے سے اوپر لگیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہوئے تو بڑا زبردستہ ماحول ہے ادھر ٹھیک ہے درخت ہی درخت ہے یہ جب پک جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو توڑ کر کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لیمبو کا درخت ہے اس میں لیمبو نہیں ہے لیمبو ہم توڑ چکے ہیں فل خاتمہ کر چکے ہیں اس کا کوئی کسی نے چار بنا لیا کبھی کیا تو کبھی کیا تو اب یہ فل خالی ہے باٹی یہ لیمبو کا درخت ہے بلکہ لگے ہوئے ہیں لیمبو اوپر انچان تک ہاتھ نہیں پہنچ سکا اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ لیمبو لگے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بھی لگے ہیں گے اندر لگے ہوئے ہیں گرین گرین تو یہ لیمبو کا درخت ہے اور ماشاءاللہ بڑا بہترین پھل دیتے ہیں ہمیں یہ ہمارے سالوں پرانے پودے ہیں ٹھیک ہے آپ اندر لیمبو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے امروت کا درخت ٹھیک ہے اس پہ امروت نہیں ہے بیٹری امروت کا درخت ہے اور اس کو ہم نے اس پہ تشدد کیا ہے کہ یہ لیمبا چوڑا جو ہے نا سیدھا یہ بڑا ہوگا ہے تو چلتے ہیں آگے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک مالٹے کا درخت ہے اور اس پہ بھی بڑے اچھے اچھے مالٹے لگے ہوئے ہیں تھوڑا درخت کا جو ڈیزائن ہے وہ بگڑ گیا ہے ہوا کے ہوئے سے ٹینیاں ٹوٹ گئی ہیں اس کی کیونکہ لازٹ نائن بارش ہوئی ہے بڑی تیز ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں گے کہ جل سے جل ہم فنش کریں یہ ابھی چوٹا چوٹا جوان ہو رہا ہے بیٹا اس میں بھی مالٹے اس میں بھی لگیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بہت یہ اور نسل ہے ٹھیک ہے یہ سارے درخت جو ہیں اور اور نسل کے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو یہ مالٹا ہے یہ بڑی ہارڈ ہارڈ ہے ان کا جو چھلکہ ہے بڑا ہارڈ ہے اور جب آکھی ہیں وہ بڑے نرم ہے ٹھیک ہے اس میں بھی مالٹے لگیں اب یہ دیکھیں پتکنیسی لگی بھی ہے چھوٹی جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو امید ہے آپ میری ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تھوڑا فیملی محول دینا چاہتا ہوں میں کیونکہ کہ کوش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھا تھوڑا فیملی محول داؤ تھوڑا سا گند بلا سے باہر نکلیں اور یہ دیکھیں جوڑی لگے گی تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو میری پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس فلاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ